اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی ٹیچر ڈاکٹر انام اور آج ہم پڑھیں گے ٹائپس آف کروموسوم کے بارے میں کروموسوم ایکچولی میں ہے کیا کروموسوم ایک تھاگے کی طرح کا سٹرکچر ہے جو کہ ڈی این اے اور پروٹین سے مل کر بنتا ہے اور اگر آپ نے کروموسوم کو دیکھنا ہے تو آپ کو کروموسوم صرف اور صرف تب نظر آتا ہے نیوکلیس کے اندر جب سیل ڈیوائیڈ کر رہا ہے یعنی اگر سیل ڈیوائیڈ نہیں کر رہا اور ریسٹنگ فیز میں ہے تو آپ کروموسوم کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس وقت جو ڈی این اے ہے وہ نیٹورک یا کرومٹین کی فرم میں پایا جاتا ہے لیکن جیسے ہی سیل اپنی ریسٹنگ فیز سے ڈیوائیڈنگ فیز میں جاتا ہے ڈیوائیڈنگ فیز کا مطلب ہے کہ ایک سیل سے دو سیل میں کنورٹ ہونے لگتا ہے اس وقت جتنا بھی ڈی این اے ہے وہ کنڈینس ہو جاتا ہے اور کنڈینس ہو کے کروموسوم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو کروموسوم جو ہے وہ آپ صرف اور صرف دیکھ سکتے ہیں ڈیوائیڈنگ سیلز کے اندر اور وہ بھی آپ کو نیوکلیس کے اندر نظر آئیں گے سب سے پہلے کروموسوم جس نے ڈسکور کیا تھے وہ تھے جرمن ایمبریولوجسٹ ایمبریولوجسٹ وہ سائنٹیسٹ ہیں جو ایمبریو کو سٹڈی کرتے ہیں اور جرمن ایمبریولوجسٹ والٹر فلمنگ نے سب سے پہلے کروموسوم کو ڈسکور کیا تھا 1882 میں جب وہ سیلمنڈر لاروہ کے سیلز کو دیکھ رہے تھے جو کیکلی بہت تیزی کے ساتھ ڈیوائیڈ کر رہا تھا تو جب انہوں نے اس سیل کو ڈسکور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اندر کچھ تھریڈ لائک سٹرکچر پائے جاتے ہیں اور ان تھریڈ لائک سٹرکچر کو انہوں نے نام دیا کروموسوم کا اب کروموسوم کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کروموسوم کا نمبر مختلف سپیشیز کے اندر مختلف ہوتا ہے اور کروموسوم کے نمبر کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی سپیشی کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے جیسے کہ پینی سیلیم جو کہ ایک فنگس ہے اس کے اندر دو کروموسوم پائے جاتے ہیں موسکیٹو کے اندر چھے کروموسوم ہیں ہنی بی کے اندر تھرٹی ٹو کروموسوم ہیں کورن کے اندر ٹوانٹی کروموسوم ہیں شگر کین کے اندر ایٹی کروموسوم ہیں اور ہیومن کے اندر فورٹی سکس کروموس ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے سپیشی چینج ہوتی گئی ہے اسی طرح سے نمبر آف کروموسوم بھی مختلف ہوتا گیا ہے فرض کریں آپ کے پاس دو مختلف سیلز پائے جاتے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیل کونسی سپیشی سے بلونگ کرتے ہیں یا کونسی اورگنیزم سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کے اندر کروموسوم کو دیکھتے ہیں فرض کریں اس کے اندر دو کروموسوم پائے جاتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اچھا چونکہ اس کے اندر دو کروموسوم ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سیل جو ہے یہ پینیسیلیم کا سیل ہے اسی طرح سے اگر آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر 6 کروموسومائwives ہیں تو آپ نے بتا دیا کہ کیونکہ اس کے اندر 6 کروموسومائwives ہیں تو یہ سیل جو ہے یہ مسکیٹو کا سیل ہے تو اس طرح سے کروموسوم کی نمبر کی بیسز کے اوپر آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ سیل کون سے ارگنیزم کا یا کون سی سپیشی کا ہے اس کے ساتھ ساتھ کروموسومس جو ہیں وہ ہمیشہ پیرز کی صورت میں پائے جاتے ہیں یا جوڑے کی صورت میں پائے جاتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں جی پینیسیلیم کے پاس دو کروموسوم ہیں اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایک جوڑا ہے کروموسومز کا یا one pair of کروموسومز ہیں اسی طرح سے اگر آپ موسکیٹو کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس چھے کروموسومز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس تین pair of کروموسومز ہیں یا تین کروموسومز کے جوڑے ہیں اسی طرح سے اگر آپ ہیومنز کو دیکھتے ہیں تو ہیومنز کے اندر تئیس کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے pairs کی فار میں بات کرنی ہے تو آپ کے پاس جتنے total of number of chromosomes ہیں آپ نے ان کو 2 سے divide کر دینا ہے تو آپ کے پاس chromosome کا pair number آ جائے گا اگر آپ typical chromosome کو دیکھتے ہیں تو chromosome بنا ہوتا ہے chromatids سے جو کہ اس طرح سے length میں آ جاتی ہیں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس chromatids ہیں اس کے ساتھ chromosome میں پائے جاتا ہے centromere جو کہ بلکل center میں اس طرح سے آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر secondary constructions بھی پائے جاتی ہیں جہاں پر کہیں chromosome جو ہے وہ fold ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا مر جاتا ہے کسی بھی organism کے اندر جو اس کا collection ہے chromosomes کا یا particular array ہے chromosomes کا اس کو ہم کہتے ہیں carrier types یعنی کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کسی individual یا کسی species کا cell پکڑا اس کے اندر جتنے chromosomes تھے آپ نے ان تمام chromosomes کو align کیا ایک سے لے کر جیسے ہم human کی case میں دیکھ لیتے ہیں ایک سے لے کر آپ 46 chromosome تک گئے اور آپ نے ان کو align کر دیا ایک line میں لگا دیا تو یہ جو آپ کے پاس پورا کا پورا array یا collection آ گیا ہے chromosome کا اس کو ہم کہتے ہیں carrier type یعنی کہ کس طرح کے chromosomes پائے جاتے ہیں یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس اس اس طرح کی shapes کے اور اس اس طرح کے chromosomes پائے جاتے ہیں اور ان کے پاس x chromosome ہے یا x y chromosome ہے یا x x chromosome ہے تو جب بھی آپ chromosomes کو دیکھتے ہیں کہ کتنے chromosomes ہیں ان کی شکل کس طرح کی ہیں اور وہ کس طرح سے arranged ہیں تو اسے آپ کہیں گے carrier types اب دیکھ لیتے ہیں کہ types of chromosomes کیاں ہیں chromosomes کی مختلف جو types ہیں وہ depend کرتی ہیں کہ ان کا size کیسا ہے وہ staining properties کیسی show کرتے ہیں یا ان کا جو centromere ہے اس کی location کیسی ہے یا وہ کہاں پایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ centromere سے جو اس کے دو arms ہیں جس کو ہم chromatids کہتے ہیں ان کی length کیسی ہے تو اس کی basis کے اوپر آپ chromosomes کو مختلف types میں divide کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ chromosome کو centromere کی location کے اوپر divide کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کس طرح کے chromosomes آتے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ بھئی centromere کی location کہا ہے تو آپ کے پاس چار مختلف طرح کے chromosomes آ جاتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے telocentric telocentric دو ورڈ سے مل کر بنا ہے جس میں آ جاتا ہے آپ کے پاس telo اور پھر آ جاتا ہے centric centric کا مطلب ہے center لیکن یہاں پر جب بھی centric کا ورڈ use ہوگا تو وہ آپ کو centromere کے لیے استعمال کیا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو جہاں پر بھی centric کا ورڈ آ رہا ہے centromere کے لیے آ رہا ہے اور یہاں telocentric کا مطلب ہے end پہ تو telocentric وہ chromosomes ہوتے ہیں جن کا centromere جو ہے وہ بالکل end پہ پایا جاتا ہے chromosomes کے جس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ chromosome کے پاس صرف اور صرف ایک arm ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس telocentric آ جاتا ہے جس میں جو centromere ہے وہ بالکل end پہ پایا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس آیا اس کا arm اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ centromere بالکل end پہ یا بالکل tip پہ ہے تو اس وجہ سے ہم ان کو telocentric کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف ایک ہی arm جو ہے وہ chromosome کے پاس ہے اور اس کا دوسرا arm یہاں پر نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد دوسری type کا جو chromosome ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے ایکروسنٹرک ایکرو میں پھر centric کا ورڈ جو ہے وہ centromere کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ ایکرو کا مطلب ہے extreme یا tip ایکروسنٹرک وہ chromosomes ہوتے ہیں جن کا centromere جو ہے وہ end پہ ہوتا ہے لیکن بالکل tip پہ نہیں ہے مطلب end کے پاس ہے لیکن بالکل tip پہ نہیں ہے جس طرح telocentric میں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس acrocentric آ جاتا ہے center end کے پاس ہے لیکن tip پہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو acrocentric کہتے ہیں یعنی کہ centromere جو ہے وہ end کے پاس ہے ایکرو center کی case میں چونکہ centromere tip کے پاس ہے تو آپ کے پاس ایسا نظر آتا ہے chromosome کہ اس کے پاس دو ہاتھ ہیں جس میں سے ایک arm جو ہے وہ بہت لمبا ہے اور ایک arm جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے اس کے بعد جو تیسرا ہمارے پاس chromosome آ جاتا ہے وہ ہے sub metacentric اس میں centric کا word پھر سے ہمارے پاس centromere کے لئے آ جاتا ہے sub کا مطلب ہے below یا near اور meta کا مطلب ہے middle یعنی کہ middle کے نیچے یا درمیان سے تھوڑا سا نیچے تو ہمارے پاس جو sub metacentric ہے وہ chromosomes ہوتے ہیں جن کا جو centromere ہے وہ center سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں sub metacentric میں chromosome center میں ہونے کی بجائے تھوڑا سا اس سے نیچے آ کے یہاں پر پائے جاتا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو کہا sub metacentric اور اس کی وجہ سے جو chromosome کا ایک ہاتھ ہے وہ لمبا نظر آتا ہے اور دوسرا ہاتھ چھوٹا نظر آتا ہے پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس چوتھی ٹائپ جسے ہم کہتے ہیں metacentric جس میں centric کا مطلب ہے centromere اور meta کا مطلب ہے middle تو یہ وہ chromosome ہوتے ہیں جن میں chromosome کا centromere جو ہے وہ بالکل middle میں پائے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دو chromatids ہیں یا دو arms ہیں وہ بالکل equal length کے نظر آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا centromere metacentric مطلب کہ بالکل centromere middle میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو centromere کی position کے حساب سے ہمارے پاس چار chromosome آ جاتے ہیں telocentric جس میں centromere بالکل tip پہ ہے acrocentric جس میں جو centromere ہے وہ sub metacentric جس میں centromere جو ہے وہ middle سے تھوڑا سا نیچے ہے اور metacentric آ جاتا ہے جس کے اندر جو ہمارا centromere ہے وہ بالکل middle پہ ہے اس کے علاوہ chromosomes کی different types میں وہ types بھی آ جاتی ہیں جس میں آپ chromosome کی شکل یا shape کو دیکھتے ہیں وہ shape جو anaphase کے دوران وہ attain کرتا ہے جب وہ cell میں divide کر رہا ہے یعنی کہ جب dna condense ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ chromosome کی shape میں آتا ہے یا کس شکل میں آتا ہے اس کی basis کے اوپر بھی آپ جو chromosome ہیں ان کو divide کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں i یا اگر آپ telocentric کو دیکھیں تو آپ کو یہ i کی شکل میں نظر آتا ہے ٹھیک اس کے علاوہ j جیسے acrocentric ہے آپ کے پاس j کی صورت میں نظر آئے گا ٹھیک اور v جیسے کہ metacentric ہے جس میں دونوں arms equal length ہیں تو وہ آپ کو v shape میں نظر آئے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا lesson types of chromosomes کے اگر اس سے related آپ کے پاس کوئی question ہے تو ہم میرے سے پوچھ سکتے ہیں comment section میں اس کے روا اگر آپ کسی اور topic پر lesson لینا چاہتے ہیں تو وہ مجھے بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے friends کے ساتھ share کریں میرے channel کو subscribe کریں اور میں ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں